ہلو ڈیر سبسکرائبرز میں ہوں آپ کی دوست اور سواگت ہے آپ کا بیسٹ فیئر آف پریگننسی میں یہاں ہم باتیں کرتے ہیں پریگننسی سے ریلیٹیڈ سبھی پرابلمز کی ان کے سلویشنز کی اور میں بھی اپنے پریگننسی ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں فرنس آج کے سیڈیو میں میں آپ کو ایسے پانچ فوڈ آئیٹمز بتانے جارہی ہوں جنہیں آپ کو اپنی ڈائیٹ سے بلکل کٹ آؤٹ کر دینا ہے جیسے ہی آپ اپنا گرب دھارن کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے لئے اور آپ کے بچے کے لئے بلکل بھی سیف نہیں ہے جو میں فوڈ آئیٹمز آپ کو بتانے جارہی ہوں ان کا اگر آپ سیون کرتے ہیں پریگننسی کے دوران تو اس سے یا تو آپ کی پریگننسی کو کچھ نہ کچھ ہام ہوگا یا تو آپ کی بلیڈنگ ہونے لگے گی یا بچے میں کسی طرح کی کوئی سمجھ سے آ جائے گی آپ کی پریگننسی کو خطرہ ہو سکتا ہے اگر آپ ان چیزوں کا سیون اپنی پریگننسی کے دوران کرتی ہیں تو چلی ہم جانتے ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جنہیں کی پریگننٹ ہوتے ہی بلکل سے آپ کو اپنے ڈائیٹ سے باہر کر دینا ہے تو ویڈیو ہیلپ فول لگے تو لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل پر فرسٹ آمیو کر رہے ہیں بیل آئیکن ضرور پریس کریں اور ہمیں موٹیویٹ ضرور کریں پہلی جو فوڈ آئیٹم ہیں آپ کو کی ڈرام سٹک جسے کی کہتے ہیں سہجن اس کے اور بھی کافی سارے نام ہیں انگلیس میں سے ڈرام سٹک کہتے ہیں جیسے کی آپ ایمیج میں دیکھ رہے ہیں اور ہندی میں سے سہجن کہتے ہیں اور اس کے اور بھی کئی سارے نام ہیں آپ جس نام سے اس کے جانتی ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں ایمیج دیکھ کر کے اس سمیں یہ اس کا سیجن چل رہا ہے یہ سبجی کا اور یہ بہت بہت زیادہ ہیلڈی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کھائیں تو آپ کے سو بیماریاں دور ہو جائیں گے سبجی کو کھانے سے یہاں تک کہ آپ کی اگر عمر بھی زیادہ ہے تو آپ اس سبجی کے سیون سے کم ایچ کی ڈکھنے لگیں گے لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پریگننٹ نہیں ہے اگر آپ اس کو پریگننسی میں کھانے کی سوچیں گے تو اس سے آپ کی پریگننسی خطرے میں آ جائے گی یہ نورمل ڈیز کے لیے ٹھیک ہے نورمل پیپلز کے لیے ٹھیک ہے لیکن پریگننسی میں اسے آپ کھانے کی سوچیں بھی نہ یہ پریگننسی میں کھانے کے لیے نہیں ہوتی ہے پریگننٹ ویمنز کے لیے یہ نہیں ہے آپ اپنے نورمل ڈیز میں اگر انہیں کھائیں گے تو اس کے آپ کو بہت بہت سارے پائدے سبجی کے ملنے والے ہیں لیکن اسے پریگننسی کے دوران بلکل نہ کھائیں دوسری جو چیز ہے وہ ہے ایلویرہ کافی سارے لوگ ایلویرہ جوس پینا پسند کرتے ہیں خود کو fit رکھنے کے لیے energetic رکھنے کے لیے اور ایلویرہ جوس پینے کے فائدے بھی بہت ہیں لیکن اس کو آپ کو اپنے پریگننسی میں نہیں لینا ہے پریگننسی میں ایلویرہ جو ہے وہ نقصان کرتا ہے uterus میں contraction پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے bleeding بھی ہو سکتی ہے تو اسے انہی لوگوں کو لینا چاہیے جو پریگننٹ نہیں ہے جو پریگننٹ ہے جن کا ابھی test positive آ گیا ہے یا ابھی جنہوں نے پریگننسی کے لیے try کیا ہے اور وہ wait کر رہے ہیں کہ ابھی وہ pregnant ہوں گے اور وہ test کریں گے اس type کی چیزیں ہیں تو پھر آپ ایلویرہ جوس بند کر دیں ایلویرہ جوس بلکل بھی نہ لیں اور اگر آپ implantation phase بھی چل رہا ہے تو بھی آپ ایلویرہ جوس بلکل نہ لیں تیسری جو tip ہے تیسرا جو food ہے وہ ہے sprouted potato جیسا کہ آپ image میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت دن تک جب کوئی آلو رکھا رہتا تو وہ sprouted ہو جاتا ہے اس کے اوپر ایسے آنکھیں ٹائپ کی نکال آتی ہیں یہ جو ہے آلو یہ پریگننسی میں بہت خطرناک ہوتے ہیں انہیں پریگننسی کے ٹائم پر نہیں کھانا چاہیے normal days میں تو آپ اس کو کٹ کر کے کھا بھی سکتے ہیں وہ اتنا harmful نہیں ہوتا ہے لیکن پریگننسی میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو بہت زیادہ احتیاط رکھنا پڑتا ہے تو یہ sprouted potato اگر آپ کے گھر میں ہے تو آپ اسے پریگننسی میں مت کھائیے اگر آپ پریگننٹ ہے تو پریگننٹ وومن کو اسے آوائیڈ کرنا چاہیے چوتھا جو ہے وہ ہے کہ آپ کو گارلیک لہسون گارلیک جو ہے اس کی تاثیر بہت گرم ہوتی ہے تو اسے آپ اگر آپ کو کھانا ہے آپ کی کوئی اچھا ہے یا کچھ ایسا فود آئیٹم خاص بنا ہے جس میں گارلیک ڈلتا ہو بنتا ہو تو آپ اس کی قوانٹیٹی بہت کم رکھیے گا کیونکہ اس کی زیادہ قوانٹیٹی جو ہے وہ نقصان کرتی ہے پریگننسی میں گرم چیزیں کو کھانے سے منع کیا جاتا ہے یا پھر کہا جاتا ہے کہ اس کی کم سے کم ماترہ لیجئے کہ اس کا نقصان آپ کو زیادہ نہ جھیلنا پڑے تو اس لئے اگر آپ کھانے کی سوچ رہے ہیں تو بہت کم ماترہ میں رکھیے یا تو پھر آپ مت کھائیے لہسون اپنی ڈائیٹ سے باہر کر دیجئے کیونکہ یہ بہت گرم تاثیر کا ہوتا ہے نیکسٹ جو فود آئیٹم ہے کچھا دودھ کچھا دودھ جو ہے پریگننسی میں نہیں پینا چاہیے کافی لوگ کچھا دودھ پینے کے بھی سوگین ہوتے ہیں لیکن اس میں بیکٹیریا جیادہ ماترہ میں ہوتا ہے تو اس لئے کبھی بھی پریگننسی میں آپ دودھ پیئیں تو آپ اگر دم اس کو بوائل کر کے اچھے سے بوائل کیا ہوا دودھ ہی پیئیں کچھا دودھ نہیں پینا چاہیے یہ بچے کے لیے ہامفول ہوتا ہے اس میں جو موجود بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ آپ کے بچے تک پہنچ جاتے ہیں جو بچے کو ایفیکٹ کرتے ہیں نیکسٹ جو ٹپ ہے وہ ہے پپایا پپیتا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پریگننسی میں نہیں کھانا چاہیے پکا ہوا پپیتا جو پوری طرح سے پکا ہو ایک بار آپ کھا بھی سکتے ہیں لیکن اگر کسی بھی طرح کا کچھا پپیتا ہے یا پھر وہ انرائیپ ہے ٹھیک سے پکا ہوا نہیں ہے تو آپ اسے بلکل بھی نہیں کھائیے گا کیونکہ یہ یوٹریس میں کانٹریکشن پیدا کرتے ہیں اور اس سے unnecessary bleeding ہونے لگتی ہے کئی بار miscarriage کے بھی خطرے ہوتے ہیں تو کوشش کریے کہ پپیتا آپ اپنی ڈائیٹ سے باہر رکھئے جو نیکسٹ ہے یہ ہے کہ آپ کو اناناس اپنی ڈائیٹ میں نہیں رکھنا ہے اناناس اور پپیتا یہ دو ایسے فعل ہیں جن کو absolutely ڈاکٹر بھی منع کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی پریگننسی میں نہیں کھانا ہے بلکل بھی کیونکہ یہ miscarriage cause کرتے ہیں اور bleeding بھی cause کرتے ہیں تو یہ جو سارے food items میں نے آپ کو بتایا ہیں انہیں آپ کو اپنی pregnancy کے دوران اور ابھی آپ just pregnant ہوئی ہیں یا پھر ابھی آپ کا implantation phase چل رہا ہے تو انہیں آپ کو اپنی ڈائیٹ سے بلکل بھی باہر کر دینا ہے بلکل بھی اسے اپنی ڈائیٹ میں شامل نہیں کرنا ہے کیونکہ پھر اس سے آپ کی bleeding ہو جائے گی اگر آپ کا implantation phase ہے تو آپ کے پیریٹس آ جائیں گے تو آپ کا پھر successful گرب دھارا نہیں ہو پائے گا implantation آپ کا fail ہو جائے گا تو یہ تھی جروری tips جو میں نے آپ کو دی یہ جروری food items ہیں جنہیں کی pregnancy میں avoid کرنے چاہیے hopes ہو کہ ویڈیو آپ کے لئے helpful ہو helpful ہوا ہے تو پلیس لائک دینا ضرور نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے bell icon تروں پیس کریں ملیں گے نئے ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے bye bye see you soon stay happy and stay healthy ملیں گے